شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہمیں نے اسے رستہ بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہنا شکرا بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توک اور دہتی آق تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمی زشان یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کے ان کو خود کھانے کی چاہتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشمندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاریں ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا اور ان کے سبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشنی لباس عدا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گے وہاں نہ دھوک کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے اچھے جھکے ہوئے لٹک نہیں ہوں گے اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفا پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازی کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرک کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موڈی ہے اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کسرت سے نعمت اور عظیم الشام سلطنت دیکھو گے ان کے جسموں پر دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت باقیزہ مشروع کلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدید ناظری کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کی آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب پیان کا رکھا ہے